لنوریہ من آیاتنا انہو سمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم محزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے دریز ہوئے آج چھبیس رجب المرجب اور آنے والی رات ستائیس کی رات ہے اور زیادہ تر جو تحقیق ہے کہ اسی رات کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی اور میراج کرانے کا مطلب مقصد قرآن پاکین تروازے لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی خاص نشانیاں اے محبوب آپ کو دیکھائیں یہ مقصد تھا فلسفہ میراج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا جنت اور جہنم کا مشہدہ کر کے دیکھ کے آئیں اور دیکھئی چیز کی گواہی جب دیں گے اپنی امت کو بتائیں گے تو امت کا تو ایمان بالغیب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا نہ ہو سن کے بتا رہے ہیں تو یہ اتنا کمال نہیں ہے دکھایا گیا سب کچھ پھر آ کے بتایا اور فلسفہ میراج یہ ہے کہ آپ نے جا کے جنت اور جہنم کا مشہدہ کیا جنتیوں کو جنت میں آرام سکون دیے جا رہے ہیں بڑے بڑے محلات ان کی وجوہات کیا ہیں وہ آ کے بیان کیا اور جہنم کے اندر کئی لوگ مختلف عذاب کے اندر مبتلا ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں تاکہ آ کے امت کو اگاہ کیا جائے اور امت وہ آمال کرے جن سے جنت میں داراجات بلند ہوتے ہیں اور ان آمال سے امت کے لوگ بعض آ جائیں جن کی وجہ سے جہنم میں مختلف عذاب دیے جائیں گے اس حوالے سے چند ایک روایات میں آپ کے ہن کو شکزار کرتا ہوں پھر میں نے اور آپ نے ان پر عمل کرنا ہے احتیاط کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت اعنیس ابن مالک سے روایت ہے ابودعوی شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات جہنم کا مشہدہ کیا میں نے تو میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تامے کی ہیں اور بڑے بڑے ناخن ہیں اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو جھل رہے ہیں یعنی کٹے جا رہے ہیں اور ان کی چیخ و بکار بھی ہے اور عجیب حالت ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بڑا تحجب کیا میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے تھے غیبت کسے کہتے ہیں غیبت اس طرح سمجھیں کہ کوئی ایسی بات کسی کی موجودگی میں کی جائے تو اسے اچھی نہ لگے وہی بات اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے کی جائے اسے غیبت کہتے ہیں اور وہ چیز جو بات کی جارہی ہے وہ بات اس میں پائی بھی جارہی ہے وہ اے وہ نقص پایا بھی جارہا ہے تب کی جارہی ہے تو اسے ہی غیبت کہتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کے ذہب موں کو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو خراش کی جارہے ہیں اور ان کا جسم وہاں سے اتر رہا ہے اور چیخو پوکار ہے ان کی اور وجہ کیا تھی یہ غیبت کرتے تھے ہمارے ہی یہ عام ہے غیبت آپس میں دو بیٹھے ہیں تیسرے جو غیر موجود ہیں اس کے متعلق عجیب تبصر ہے اگرچہ وہ جو تبصر ہو رہا ہے اس کے اندر وہ خطائیں پائی بھی جارہی ہیں تب یہ غیبت ہے اگر وہ چیزیں نہیں پائی جارہی یہ غیبت بھی ہے بہتان بھی ہے اور بہتان اس سے بڑا گناہ ہے وہ غلطیں اس میں پائی جارہی ہیں آپ کہیں نہیں جی وہ کرتا ہے اس طرح اس کی جو تبصر ہو رہا ہے وہ چیزیں پائی جارہی ہیں بھئی اسی کو ہی غیبت کا گیا ہے اس میں نہ پائی جاتی تو یہ تو بہتان تھا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو تمام کے چہرے کے اثارات بدل گئے اچانک عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سی سملہ آ رہی ہے جو ہمیں اکتہت اور پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو بڑا تعجب کیا یا رسول اللہ اس قدر گندی بو ہے غیبت کی غیبت کی ایک سمل محسوس کی جاتی تھی ایک دور تھا لیکن آج ہمیں کبھی کوئی محسوس ہوئے نہیں کیا غیبت ختم ہوگی کوئی غیبت نہیں کرتا کسی کی نہیں اصل غیبت اس قدر ہو چکی ہے کہ ہماری وہ حص جو محسوس کرنے والی تھی وہ حص مر چکی ہے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا جس طرح کے ایک اسی حوالے سے ہمارے اصلاف فرماتے ہیں بزرگ کہ بچی کی شادی چمار کے گھر جو چمرہ رنگنے والے ہوتے ہیں تو چمرہ کی بدبو ہوتی ہے سمل ہوتی ہے بچی کی شادی ہوئی تو وہ آگئی ابتدا پہلے ایک دو دن بڑی پریشان تھی بھی اتنی سمل اتنا بدبو ہے کس طرح رہوں گی میں تیسرے دن اس کی حص بھی مر گئی جس طرح کے پوری فیملی کی بدبو کی وجہ سے حص مر چکی تھی انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا آپ دیکھ لیں کہ آپ مرگی فارم میں چلیجن آپ اکتہت اور پریشانی ہوگی سمل کی وجہ سے لیکن جو کام کریں وہ ایزی ہے کیوں اس لیے ان کی اندر کی حص مر چکی ہے ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی سمل لیکن اس خاتون کو تیسرے دن اب کہہ رہیتی ہے باجن دیکھا میں آئی میں نے آکے اس طرح کا محور بنے وہ سمل ختم ہو گئی اب انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے وہ سمل اسی طرح موجود ہے تمہاری اندر کی حص مر چکی ہے تو صحابہ کرام کو وہ غیبت کی جو اس قدر بو محسوس ہو رہی تھی وہ ان کی حص زندہ تھی ہماری حصیں مر چکی ہیں اس قدر غیبت کر کر کے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی تو فرمایا اپنے ناخنوں کے ذریعے وہ لوگ اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو اتار رہے تھے جہنم کے اندر وہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے تھے اسی طرح حدیث مبارکہ مشکات کے اندر یہ پانچ حدیثیں آپ گئے ہم کچھ گزار کرتا ہوں ابو حریرہ سری ویعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راج کی رات جہنم میں ایک ایسے لوگوں کے قریب گزار ہوا میرا جن کے پیٹ اتنا بڑے تھے جس طرح کے کمرے ہوتے ہیں بڑے گھر ہوتے ہیں لوگوں کی رہاش ہوتی اتنا پیٹ بڑھ چکی تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سام اور بچھو باہر سے نظر آ رہے تھے جو ان کے پیٹوں کو اندر سے کاٹ رہے تھے اور وہ لوگ تڑپ رہے تھے چیخو پکارتی میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے سود خور لوگ تھے جن کو رب نے منع کیا تھا کہ سود لینے والا دینے والا گواہا لکھنے والا سب برابر کے گناہ کے مستقی ہیں لیکن یہ لوگ بلکل ایزی تھے اور کہتے تھے یہ تو کاروبار ہے سود بنتا ہی نہیں ہے علماء سمجھاتے تھے اس کے باوجود بھی یہ کہتے تھے نہیں سود نہیں بن رہا ہے اپنی طبیعت اپنی منمانی پر یہ چلنے والے لوگ تھے اور آج ان کا حشر یہ ہے کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ لوگوں کی رہیش گاہوں کے برابر بڑھے کر دیئے گئے اور ان کے اندر سامپ اور بچھو ہے ان کے اندر کاٹ رہے ہیں ان کو اور ان کی یہ چیخو پکا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں ہمارے ہاں کاروبار بن چکا ہے سود کا ہم کہتے ہیں سود کو بغیر تو نظام چلتا ہی نہیں ہے کیسا نفس ہے مارا اور شیطان نے ہمارے گلے کے اندر یہ لانہ ڈال دی کہ سود کے بغیر نظام زندگی نہیں چلتا یہ الفاظ سنے ہیں کئی لوگوں کے ہمیں اللہ کے دین کے ساتھ اس قدر بغاوت اور وہ بھی ڈٹ کی کہ اس کے علاوہ نظام چلتے ہی نہیں زندگی کا اتنا بڑا فریب اور جوٹ اور دین کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ تو فرمونوں لوگوں کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہوگا ان کے ویٹ بڑھ جائیں گے اور وہی دولہ جو سود کی ان کے پیٹوں میں پڑی وہ سامپ اور بچھو بن چکے اور وہ لوگ جہنم کے اندر تڑپ رہے ہیں چیخوں پکا رہے ہیں حدیث نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا ایسے لوگوں کے قریب سے گزر ہوا کہ جن کے سر پر بڑے بڑے پتھر مارے جاتے تھے اور ان کا سر کچلا جاتا پھر ان کا سر ٹھیک ہو جاتا پھر دوبارہ وہ پتھر مارا جاتا پھر وہ تڑپتے چیختے پکارتے روتے رہتے ان کا سر پھٹ جاتا اور کچلا جاتا پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا پھر وہ پتھر مارا یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے میں حیرام ہو گیا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بے نماز لوگ ہیں نماز میں سستی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو بالکل سمجھتے ہی نہیں تھے اللہ کے احکام کو سیریس لیا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے نید کی غفلت میں ڈوبے ہوئے اپنے معاملات کے اندر کاروبار کے اندر غرق دکان پہ بیٹھے ہوئے معاملات کرنے والے اللہ کے گھر سے صدا آتی رہتی تھی یہ توجہ نہیں کرتے تھی آج ان کو صدا جہنم کے اندر یہ دی جاری ہے کہ ان کے سر کو کچلا جارا ہے اور یہ سلسلہ فرمائے جاری ہے ساری رہا آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ہم تو ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں ریگولر درس سننے والے نماز پڑھنے والے ہمارے ساگے بہن بھائی ہماری اولاد میں سے ہمارے دو ساباب میں سے رشتہ داروں میں سے کتنی لوگ ہیں جو نمازہ نہیں پڑھتے میں اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنے تمام قریبیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں اس سوالے سے اللہ وکر حدیث نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا ایسے لوگوں کے قریب سے ہمارا گزر ہوا جن جو جانوروں کی طرح تھے ان کے پیٹ بڑھ چکے تھے ان کی شکلیں ان کی جسامت جانوروں کی طرح ہو چکی تھی اور ان کے پیٹ کے اندر یعنی مو کے راستے سے اور انسان کے دبر کے راستے سے آگ بری جا رہی ہے اور وہ جانوروں کی طرح ایسے خاردار درختوں کو چر رہے ہیں کھا رہے ہیں اور چی کر رہے ہیں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ان کے اندر پیٹ میں آگ بری جا رہی ہے اور خاردار درخت ہیں ان کے کانٹو کو کھا رہے ہیں وہ لوگ اور ان کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے پوچھا گیا میں نے ارز کی میں نے فرمایا کہ اے جبریل یہ لوگ کونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبریل نے ارز کی آپ کی امت کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں غرق رہتے تھے اپنے اردگرد غورباء مساکین یتیموں اور بیواؤں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ زکاة بھی نہیں نکالتے تھے یہ وہ لوگ ہیں آج ان کی یہ حشر ہو چکا اور وہی مال جس مال کی محبت لالچ میں غرق تھے اس مال کو آج جہنم کے اندر یہ درخت رما خاردار درخت رما بنا گیا مرے گیا اور ان کو کھانا بڑھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں دنیا کی محبت میں غرق رہنے والے انسانیہ سے محبت نہ تھی اللہ کی ذات سے محبت نہ تھی دین اسلام سے محبت نہ تھی صرف دنیا کی لالچ دنیا کی محبت اپنی ذات کے لیے جینا اور دنیا کو ماز کمانا ہے ان کا مشن اور مقصد زندگی تھا اور ان کا حال آج دنیا کے اندر اپنا جہنم کے اندر یہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ہمارے جینے کے جتنے بھی لمحات ہیں صبح سے شام تک جو جہدہ ہے جو کوشش ہے جو معاملات ہیں جو لیندہ ہیں وہ کس کے لیے ہیں یہ میں اور آپ ضرور توجہ کی اس طرف اللہ اکبر اسی طرح حدیث نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جہنم کے اندر غلیز قسم کا گوشت کھا رہے ہیں اس کے اندر بدبو ہے پیپ بھری ہوئی ہے ایک طرف سے صاف سترا اور خوبصورت خوشبودہ اور گوشت بھی پڑھائے لیکن ان کو وہی گوشت کھلایا جا رہا ہے میں نے پوچھا جیبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیویاں بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ دوسروں کی عزتوں کی طرف تک دیتے غلط کاریاں کر دیتے اللہ نے ان کو بیویاں عطا کر رکھی دی بیوی بھی گھر میں موجود ہے وہ بھی عورت ہے اپنی خواہشات پوری وہاں کر سکتے تھے اس کے باوجود ان کی طبیعت میں ایسی غیلازت تھی یہ غلیز کام جا کے کہتے تھے بیویوں سے ہٹ گئے تو رب تعالی نے ان کو آس سزا یہ دی کہ صاف سطرہ وہ گوشت ان کی بیویوں کے میں صرف وہ پڑا ہے لیکن غلیز قسم کا بدبودار اور پی بری جس کے اندر وہ گوشت ان کو زبردستی کھلائے جا رہا ہے ہمارے آن دیکھیں کہ ہماری طبیعتوں میں یہ چیز راستخ ہے فرمایے کہ تم کسی غیر محرم سے زبان سے بات کروگے غلط نظریہ سے تو تمہاری یہ زبان کا زنا ہے آنکھوں کے ذریعے غیر محرم کے طرف دیکھوگے تمہاری یہ آنکھوں کا زنا ہے چل کے جاؤ گے تمہارے یہ پاؤں کا زنا ہے اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے تمہارے ہاتھوں کا یہ زنا ہے تو زانی کے لئے کیا ہے اپنا جس نے بھی زنا کیا تو کوڑوں کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے فرمایا تو پھر اصول تو بنتا ہے کہ آنکھیں نکال دی جائیں جو کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں اور جس عضو کی طرح کے ذریعے وہ کسی غیر محرم کی طرف چل کے جائے ہاتھ بڑھائے دیکھے بولے سنے کیسی غیر محرم کی آواز غلط سوچ کے بنا پر تو پھر ان کے آزائے جسمانی کو کار دی جانا چاہیے اس حوالے سے میں اور آپ دیکھیں ہماری طبیعت میں کہیں یہ چیز ہے تو نہیں اگر ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کریں میراج کا دراصل مقصد یہ ہی تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو یہ جہنم کے سارے معاملات دکھائے اور دیکھ کر محبوب اپنی امت کو جا کے بتائیں کہ یہ آپ کی امت کی حالت ہے جو یہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ یہ عشر ہو رہا ہے یہ فلسفہ میراج تھا ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم واقعہ میراج بڑا بیان کرتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوا اللہ کا دیدار ہوا بڑے ذوق کے ساتھ ان ذوق کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں ذوق کے ساتھ سنتے بھی ہیں یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا یقینی بات ہے لیکن فلسفہ میراج مقصد میراج کیا تھا وہ یہ تھا جس طرف ہم آج تک متوجہ نہیں ہوئے اور کتابیں بھری پڑی ہیں اس حوالے سے کہ جہنم کے مشہدہ جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کچھ ہارے ایک گناہ کے متعلق بتایا گیا اور وہ حشر ہو رہا تھا امت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے صبح کے وقت رو رہے تھے ارز کی گی فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ اس قدر بے چہنیاں بے قراریاں کیوں ہیں فرمایا رات کو میراج کر گیا اور میں نے جہنم کے اندر اپنی امت کی احوال و معاملات دیکھی ہیں اور بڑا غم زدہ ہو اور اس کے بعد ساری زندگی امت کی غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے رہے میں نے اور آپ نے واقعہ میراج سنا دلچسپی سے بڑے خوش ہو گئے لیکن فلسفہ میراج نہ سمجھا مقصد میراج کیا تھا وہ نہ سمجھا اور ان باتوں کو یاد کر کے ہم نے اپنی زندگی کو خوبصورت کرنے کی کوشش نہ کی اس حوالے سے میراج پر محض خوش نہیں ہونا میراج کے معاملات کو میراج کو پڑھ کر اس حقیقت کو دیکھ کر پھر دیکھنا ہے کہ کہیں جو غلطیوں کی وجہ سے جو جہنم میں جل رہے تھے ان کے اندر کتنی خطائیں اور غلطیں جو ہمارے اندر پائی جو آ رہی ہے آج کی رات خاص ہے گھروں کے اندر جاگیں صلات انتصر بھی پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اور انہی راتوں اسی رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پانچ نمازیں عطا کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراج یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ جب اللہ کا قرب نصیب ہوا تو رب تعالی نے فرمایا محبوب کیا مانگتا ہے بتا وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اس کی اپروردگار میری امت گناہ گار ہے تو آج یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کا اس قدر قرب اس خالق حقیقی کے سامنے جا کہ اللہ کے محبوب اپنی امت کیلئے روئے تو کاش میں اور آج آج رات اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ اللہ کے محبوب میرے گناہ کی وجہ سے رو رہتے وہاں پہ کاش کہ میں بھی اپنے کبھی گناہوں پہ روتا تو اس طرح ہم نے توجہ کرنی ہے اللہ باکہ مختصان انتاظ میں ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائین الحمدللہ